بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنا کلچہ ٹی وی تے تمام ناظرین نو خوش حمدید میں دو اڈا میں ازبان بلال حسین گو اندر جیس طرح کہ اپنا کلچہ ٹی وی اپنی رعایت اور ثقافت نمبر قرار رکھ دیا اپنے دوست باپ دے خدمت ویچ اچھی تو اچھی ویڈیو لے کے حاضر اندہ اس سے سلسلے ویچ آج میں زلہ منڈی باہودین دے پینٹ تھٹا اسلام علیکم بھائی جی والیکم اسلام بھائی جی کی آل ہے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک امجد صاحب بڑی مہربانی جی نا اپنی مسروفی اچھو سانویں ٹائم دیتا جی جی امجد صاحب دو اڈا ناڑ میل کے بڑی خوش ہی ہوئی ہے ماشاءاللہ دو اڈا مالموں میں شیویک ہے بڑا دیل خوش ہویا اللہ پاک دوانا مزید کامیابیاں عطا کریں اچھا یہ بھائی جان دسویں اکدو دا تسی کام کر رہے ہو یہ سانو کوئی ٹائم تے کوئی پندرانک سال ہو گیا نے ہسی ایک گان دو سٹارٹ کیتا ہے اللہ پاک دی میں اربانی نایسٹ ہے ان کو ستر پنی اتر جانوار نے وہ بیچے بھی بتے رہے نہیں انہیں پراپر جڑے کو ساتھ کا سال ہو گیا نا سانویں صحیح گامہ دی فارمنگ کر دیا یعنی کہ تسی یہ بزنس دے نظریت کر رہے ہو ہاں ان دے بزنس یہ تے ہنجھ پہلے باری تے اسی رویتی جو میں جانوار رکھی اندے نے اسے ترے ان جانوار رکھی آن بائی زمیندارہ دے جانوار رہنے ہاں گو فیرہ سیر بزنس دے شکل دے دیتی یہ ہون اللہ دی میرے باری نا بہت اچھا بزنس ہے یہ دو اڈے اندر کس طرح شوکتا دا شوک کوئی نہیں شوکتے وہی چیز ہے نا بائی رویتی طورتے اسی جانوار سے زمیندارہ رکھی آن پہلے مجھا رکھی آن پھر وہ گامان دے نسبت مجھا دے نسبت گامان در زیادہ منافع بکشن ہے پھر ساڑا مائن بنیا کہ اسی اسنو گامان پرموٹ کریے وہ پھر ایسے طرح بزنس بانگیا اللہ کیتا ہے اس وقت دو اڈے فارم دے اندر کتنے ٹوٹل جانواروں ہیں ایس ٹائم پہنی اتر جانواروں ہیں جدو تجھے سٹارٹ کیتا ہے وہ دو ایک گامان تو سٹارٹ کیتا ہے جی ایک گامان تو ساڑے کو مجھا آن پندرہ بھی تے ایک گامان سی اسی ان سی مل لواندے رہے ہیں جدو بارہ گامان ہوگی ہیں اسی مجھا ساریاں بیچ چھڑیاں ساڑ انہ بارہ گامان تو دو دار چودہ میں ساڑے کو بارہ گامان ساڑ ہونا سی کوئی ستر پین یتر جانوار رہنے تھے ستر پین یتر سی سیل بھی کر چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی گالت اے دس سو اس وقت جتنیاں میں دو اڈے کوڑ گامان ہیں ایک ایڈی نسل نہ تلق رکھنے ہیں اے جی بہت سٹری جڑیاں نے فریزین کراس نے سی فریز دیا نہیں ٹھیکے لواندے نے کو دو تین جانوار جڑیاں او جرسی کراس بھی ہے جا پیور بریڈ نہیں ہے انہیں سیونٹی فائی پرسنٹ تو اتھے ہی پیور نے فریزین نے ٹھیک ہے اے جتنی میں ساری بریڈ ہے اے ٹوٹل توسی یعنی کہ خود دی ساری تیار کروائی ہے بلکل ساری دیاں ساری گاردیاں بچھیں گاردیاں گامانے اے ساری گامانے سنگ جڑے دو نظر آرہے ہیں نا کونے ہوئے ایک ایک جانوار دے خود میں کیتے ہیں اچھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اس وقت دو دینے آلیاں کتنیاں گامان موجود اے سٹیم اے سارے پینتی گامانے دو دینے آلیاں جنہاں ویچے تقریبا اے سارے پرسنٹ دو دینے آلیاں وی پرسنٹ ڈرائی ہونے آلیاں مطلب سونے آلیاں 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 ایک مینے دو مینے تاک اے پینتی ویچے تری دو دینے آلیاں اے دس سو کے اے جڑی تسی جگہ بنای ہوئی ہے اے نقشہ بھی تسی خود دی کریئیٹ کیتا سی آن جی یہ نقشہ اسی کافی معاملات نیسل پاکستان آلیاں سان دیتی ہے اسی انہاں دو دو دینے رہے ہیں بڑا مطلبیں پرانمائی کی تھی معلومات ٹریننگ ہے ٹھیک ہے فارم دے ویزٹ وغیرہ ساری کافی ساری معلومات ہونے کو لئی ہیں اچھا امجد صاحب اے دس سو کے اے جڑی گاما اینا واسطے خوراک ویچے اچھا دودھ لینے واسطے گاما کوڑو تسی ان کی خوراک دے رہے ہیں اصل اے جڑی گاں ہیں نا فریزی ہیں نا اے دی جڑی اپنا ضرورت ہے نا خوراک دی اٹھارہ پرسینٹ پروٹین آڑی ان غزا چاہی دی ہوندی ہے جتنا اے دا باڈی ویٹ اے دا ترے پرسینٹ ڈرائی میٹر چاہی دا ہوندہ ہے جی جی اے صاحب نال اگر ایسی انہاں دیئے سائلج ہے اے دے نال لوسن دیئے دیئے تو پھر سان ونڈے دی ضرورت نہیں پوندی اچھا چونکہ ایسی لوسن دیئے نہیں دے رہے صرف سائلج پا رہے ہیں اس واسطے نال کو سان اٹھ نو کلو ونڈا بھی دینا پوندہ ہے بائی پرسینٹ پروٹین آڑا جی صحیح ہے اے دس سو اگر ساڑھا کوئی نوجوان بھائی یا کوئی دوست بابیس فیڈ دے اندر رہنا چاہدہ ہے تو وہ دے واسطے اتیاتی تدبیر کین جی جی جیڑا بندہ آنا چاہدہ ہے اس انہاں سب تو پہلو چاہدہ ہے کہ انہاں دا نالج لوے علم لوے کہ انہاں جیڑے ساڑھے دیسی جانوار نے انہاں آر نہیں آئے انہاں تسی پچھٹ جانوار ہیں نا انہاں بھی موٹیاں کرنا ہے تنال ونڈا ضرور کلو دینے تاں موٹا ہوندہ ہے آم دیسی جانوار تے جیڑے پٹھے پائیے تے موٹا ہو جاندہ ہے اس واسطے ناں بیماریاں اے با کچھ دا علم لوے تھوڑے تو سٹارڈ کرے ایک دو گامہ تو سٹارڈ کرے ایک سال چھے مینے اوڈی مار کھا کے اس تو بعد پھر بدا ہوئے ایک کو باری نہ ٹیلے چھنا پہ جا ہوئے ٹھیک ہو گیا تے دس ہو کہ ہم جا صاحب یہ جڑے سامنا نظر آ رہا ہے یہ مالٹے دا یہ چھلکا یہ کس یعنی کے تھوڑے جوازے کر رہا ہے سارے مالٹے دا چھلکا جڑے سرگو دے فیکٹرییاں نے مالٹے دیا تو جوس کر دے نے باقی پھوک جڑے جانوار ہواس بہترین ہے ایک تے ویٹامین سی ہوندہ ہے کلشیم ہوندہ ہے اوہ جانوار مطلب ہے الڈی ہو جاندہ کھا کے دوسرے نمبر تے ساڑے جڑائی تھے تجربے چاہے ہیں اتنا فیٹ ود دیئے مشینہ رکھی ہیں دو دو گاما چھونے لیاں چار گاما اٹھا ٹائم چھونے لیاں اچھا ہاں جی تو پینتی تری پینتی گاما گنٹے ڈیٹ چھوئی جانگی ان مکجاندہ کاما صحیح ہے اچھا ہمجہ صاحب تھوڑا جی واضح کار دیو کہ اے تقریباً تُسی پیہ دیو سیونٹی پلاس جانوار نو دو آڈے کو انہیں مننج کرنے واسطے کتنے ملازم در کار نو ساڑے کو تین بندے نو اچھا کچھ چوائی بھی کر دینے اپنا اینہ دا کام بھی کر دینے ٹھیک اتھے تھوڑا جی ناڑے واضح کار دیو اگر اے سارا کام سبز چاہ رہتے ہو دے سارا سال سبز چارہ ویل بیل بھی نہیں نا ہوندہ انہا تے پیٹ برنے انہا تے کدی ہوندہ سبز چارہ کدی نہیں ہوندہ سالہ ہی تے روزانہ دا تُسی اپنی مقدار نہ پاس سکتے اچھا اچھی نسل دیا گاما جیڑیاں نا اور رکھنیاں دودھ لینے واسطے یعنی کک ڈیری فارمنگ دا بزنس کرنے واسطے تے سیلہ جی بیسٹ ہے ہاں جی سیلہ جی بیترین چیز ہے تو سی ایک خوراک سٹور کر لی وہ اس وجہ تو پھر سیلہ جی بیترین ہے اچھا اس وقت دس سو کے جیڑا دودھ دے وہ کتنا جا رہے ہیں ساڑھا انہا کوئی ساڑھے پائنس سو پونے چھ سو لیٹر ڈیری دا جا رہے ہیں دودھے ہاں جی بزانہ دا جا رہے ہیں اچھا سارے دس سو کے دودھے کوڑے اس وقت دودھے فارمندے اندر زیادہ دودھ دینے علی گاں کیڑی نسل تلق رکھ دی اور وہ کتنا دودھ کر دی سار ساڑھے کول جیڑی زیادہ دودھ ایسے ٹیم کر رہی ہیں فیفٹی ٹو لیٹر بنجا لیٹر اسی ریکارڈو دا کیتا ہے اچھا اور وہ کراس گائیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کراس گائیں انہا ساڑھے فارمندے چھو تری لیٹر تو کوئی گاں گاٹے نہیں تری تو لے کے پنجا لیٹر ایک کچھاڑی دے رہی ایک کھو پہنسل تھی دے رہی ایک کھو پہنتی دے رہی ایس طرح گاوہ نے ٹھیک ہوگیا نادے حمجہ صاحب تھوڑا جوا واضح کر دیو ایک گاہ کھوڑو دودھ لینے واسطے نسل تا بھیڈپینڈ کردہ جی بلکل نسل تا بھیڈپینڈ کردہ ہے ایک کو جیاں گاما ہوں دنیاں فریزیاں نی اونوہ ساری ایک کو جیاں دودھ نہیں دینی اچھی نسل دا جانوار زیادہ ہی دو دے ہوئے دا اچھا فارمنگ کرنے واسطے نیا بندہ جڑا ہے اس فیڈ چوابے تو ان کیڑی گامہ دی نسل نو چوز کرنا چاہیے دی اس نو کراس ہی چوز کرنے چاہیے دی ان پیور دے نیڑے بنے جانا چاہیے دا گرمیاں بہت پرابلم کرے دی تو تھوڑا جی امجد صاحب نار اگائی میسے ہی دے دیو کہ توسی جڑے ساڑے نوجوان بائن جڑے اس کام نو ڈسلائک کر دینا حتیٰ کہ انہوں نے خویشہ ہونی ہیں ان کیسی بیرون نے ملک ڈنکیاں لاویے اتھے جا کے انہوں نے مشکتہ کر دینا دوارڈی طرف کی میسے جی کیا یہ بزنس بیسٹ ہے اگر پاکستان بیچ ایمانداری نیت 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 نار کیتا جا گئے تھے جی میں سمجھیں نا یہ بزنس نہیں کوئی بزنس جڑا توسی کر دے ہو اپنا بزنس ہوندہ ہے تسی کسی دے ملازم تے نہیں نا ہوندے باہر جا کے بھی تسی کسی دے ملازم رہنا ہے تو او دے نارو بہتر ہے کہ اپنا تھوڑے پیسے بزنس کر لو بزنس ایک دن جڑا ہے اگر ہی جاندہ ہے میں جو میں ایک گان تو شروع کیتا ہے اج سو گانتے قریب ہے اسے طرح مسالہ موجود نے ایک کڑائی تو کڑائی تو کڑائی تو شروع کر کے پوری دنیا چھو دیا برانچہ موجود نے بزنس تے واج جاندہ ہے ملازمت اتھ ہی رہ جاندی ٹھیک ہے توسی اس کام دے اندر خوش ہو جی الحمدللہ بہت خوش ہے اللہ پاک دا بہت شکر ہے ٹھیک ہے کوئی اپنے کسان بھائی ہیں توسی میسیج دینا چاہو جی میسیج ہے یہ کہ اپنا دل جمین اپنا کام کرو تو جدت کام میں چلے آؤ آہستہ آہستہ ان جدید کر دے جاؤ اینہی کے روایت پھڑی رکھو گے آہستہ 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 جدت لیاؤ ایک کو دامنا لیاؤ تھوڑی تھوڑی کار کے جو دوڑی تبدیلی لیاؤنی آہستہ آہستہ پوزٹ ہے واہو ہے ٹھیک ہوگی ہاں جی اہی میرا میسیج ہے ٹھیک ہوگی بڑی مہربانی امجد صاحب جی بہت شکریہ جی اس طرح کے دوست باب دی خدمت ویچ ایک بہت ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں امید کر دیاں دوست پسند کرنے اگر ویڈیو اچھی لگ گئے لائک بھی کرنا ہے کومنٹس چاہو فیڈبیک تو لازمی اگاہ کرنا ہے دوستانر شیئر کرنا ہے چینل نو سبکرائب کرنا نہیں بلنا اس دن آڑی اپنے مزبان بلال حسین دیو اجازت اللہ حافظ